السلام علیکم نیوٹنز ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ f is equal to m a تو جس میں ہمارے پاس m ہمارے پاس جو ہے وہ mass a ہمارے پاس جو ہے وہ acceleration ہے اور f ہمارے پاس جو ہے وہ force ہے سو اگر ہمارے پاس جو ہے force جو ہے وہ zero ہو let's suppose ہم کہتے ہیں اگر if جو ہے وہ force جو ہے وہ zero ہے body بھی کوئی force apply نہیں ہو لی جو اس کا مطلب ہے کہ جو acceleration produce ہوگا وہ بھی کیا ہوگا zero ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ so body which is اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو body جو ہے وہ accelerate جو نہیں کر رہی جو body move نہیں کر رہی تو اس پہ جو force جو acting ہو رہی ہے وہ بھی کیا ہوگی zero ہو جائے گی کیونکہ جب acceleration zero ہے تو force کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی force zero ہے تو ابھی acceleration zero ہے تو اس لئے ہم کہیں گے so body so body which is not accelerating the sum so the sum of all force acting upon it must be vanish تو اس پہ body جو بھی force لگ رہی ہے وہ سب کا وجہ ختم ہو جائے گی تو اگر ہمیں let's post تو so ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے وہ so ہمیں جو ہے وہ اس سے different problem جو بھی solve کر سکتے ہیں اگر ہمیں جو ہے وہ acceleration ہمیں کسی بھی body کا ہمیں پتہ ہے اور ہم نے جو ہے force find کرنی ہے اس پہ تو ہم جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ body میں acceleration produce ہو رہا ہے تو ہم جو ہے وہ find کر سکتے ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ جو aircraft of mass جو ہے اس کا جو اور اس کا جو ہے وہ position اس لئے ہم example جو ہے وہ solve کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ example ہم بھی کہتے ہیں کہ example میں an aircraft has mass have position vector so position vector ہم اس کو solve کریں گے گین اس میں جو ہے وہ position vector جو ہے وہ اس کا رکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اے طرف کا جو ہے وہ position vector ہے تو ہم نے جو ہے force find کرنا ہے تو ہم اس کو solve کریں گے by using second law of newton so according to that ہم نے کس طرح solve کریں گے ہم اس کے جائے just solution پہ آجاتے ہیں again تو solution اس کا جو ہے f is equal to m اور acceleration ہم نے پڑا ہے acceleration جو ہے وہ second derivative so اس کو میں اسے لکھ سکتے ہیں again so again ہم اس میں جو ہے لکھ لیں گے so value again value so ہمارا پہ دو component ہیں x and y so اس کو دونوں کے لیے جو ہے وہ solve کریں گے x اور y کے لیے so اگر میں اس values کا جو ہے اگر سیکن ڈیریف لیٹا ہوں تو میں اس کو جو ہے direct کر رہا ہوں تو اس کا first اور second derivative اگر میں second derivative solve کرتا ہوں تو اس کا value put کر کے جو اس کا answer آئے گا so it will be 6 m b t اور i unit vector plus m 2 c plus 12 d t square اور j یہ جسٹ میں نے جو answer لکھا ہے جسٹ جو ہمارا پاس جو r position vector کا first term derivative لی ہے جو اس کا again derivative اس کا second derivative لینا ہے تو first derivative پاس second derivative لیں گے تو ہمارا پاس جسٹ یہ solution جو ہے وہ آجائے گا اور یہ 4 سے جو ہم نے find کرنے تھی تو مطلب ہم جو neutrals دو آئے ہیں اس کو اپنی ڈی لائیف میں apply جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو next application ہم study کریں گے جو application of ایکلوبرین ہم کہیں گے example of system ان ایکلوبرین تو یہ ہمارا پاس next point اپلکیشن ہے اس کی تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ example of system ان ایکلوبرین تب ہوگی جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سٹون جو ہے جو میرے ایک مارکر ہے یہ پیپر پر پڑھا ہوگا اور اپنی position جو ہے with respect to paper چینج نہیں کر رہا اور اسی طرح ایک سٹون جو ہے جو ریسٹ کر رہا ہے گرونڈ پہ اور سمپل لیلی جیسے ایک پینسل میرے ہینڈ سے میں نے پکڑی ہوئے اس کو جب میں اپنی position چینج نہیں کر رہا ہے with respect to time اگر میں اس کی position جو ہے وہ change کر رہا ہوں let's suppose for example یہ مارکر کی position میں change کر رہا ہوں on the paper with respect to time اس کا مطلب یہ example ہوگی of system out of ایکلوبرین اگر میں اس کی example جو ہوا لکھ دیتا ہوں آپ کو اس کی انڈسٹینڈ ہو گیا اس میں جو ہوا گا a stone resting on ground اور next اس کی جو ہوگی اگر میں لکھ لیتا ہوں کہ pencil balanced on your finger اسی طرح جو ہے اگر ہم example دیکھیں system کی جو کہ out of ایکلوبرین ہے تو اس میں جیسے ہم نے کہا کہ اگر اس کی position with respect to time change ہو رہی ہے تو it will not be in ایکلوبرین سو اس میں ہم example simple یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ a car a car at rest just whose driver has just accelerated has just tap on the car's accelerator so for example ایک car جو rest میں کی اس کے جیسے ڈرائیون نے ایکسلٹر پہ پاؤن رکھا اور وہ car جاں موف کرنے start ہوگا اس کا مطلب car نے جو اپنی position جو ہے وہ with respect to time جو وہ change کی so now it will be example of out of system تو یہ جتنے بھی ہم جو lecture جو ہم physics 101 کی ہے تو ہم جو ہے وہ جو physics virtual university کے جو hand out ہیں اسی کو follow کر کے جو ہے وہ یہ lecture جو ہے وہ record کے جا رہا ہے تاکہ جو ہے آپ یہ رنگی یہ helpful ہوں گے next ہم point ہوگا ہم دیکھیں گے how to solve equilibrium problem اس کے لئے جو ہے وہ again ہم کہتے ہیں کوئی بھی body equilibrium میں تب ہوتے جب sum of all force acting on body equal to zero summation f will be equal to zero اس کا مطلب ہے جو body پہ جو جو body پہ جو ہے وہ along x x سے جو force apply ہو رہی ہے جو f x ہے it will be zero f y it will be zero and again f z it will be zero تو یہ ہمارے پر ایک equilibrium کی condition ہے اگر یہ condition fulfill ہوں گی تو body will be an equilibrium اور جب یہ satisfy ہوں گی تو تب ہی ہم کسی problem کو solve کر سکتے ہیں فار اگزمپل ہم کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک car ہے یا ایک object ہے فار اگزمپل ہمارے پاس ایک inclined ہے تو اس تو body جو ہے وہ move کر رہی ہے from top to bottom اس میں جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہم اس کا ایک y component solve کریں گے اور ایک x component اس کو consider کریں گے تو اس طرح جو ہے وہ ہم problem ان کو solve کریں گے but don't forget the condition summation f is equal to zero so now next application is friction force so we will study it so friction یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جب ہم دو bodies کو آپس میں رکھ کرتے ہیں تو friction سے کیا ہوتا ہے تو friction سے کیا ہوتا ہے تو friction سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی body کی جو motion ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے slow ہو جاتی ہے اب ہم جو ہے چلیں let's start کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں when two bodies so when two bodies are rub against each other so friction will be produced here so friction so friction force act upon each body so 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 is is so is so that the the heat so the heart is so رب کیا تھا تو جتنا زیادہ آپ بوڈی کو harder you rub harder you press to body greater the friction so harder you press to body so greater friction so greater friction so ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم friction کو اس طرح mathematical لکھنا چاہے تو ہم friction کو جو ہے ہم کہیں گے f is equal to mu naught n تو جہاں پہ ہمارے پاس n ہمارے پاس normal force ہے so normal force اور mu naught ہمارے پاس یہ friction جو ہے وہ coefficient ہے یہ مارے پہ friction جو ہے وہ coefficient ہے تو normal force ہی ہوتی ہے کہ جو force ہمارے ڈریس اس پرے دو ہینڈز ہیں ان دو ہینڈز کے رمیان جب میں رکھ کروں جو force ہوگی اس دوسرے کو جو ہے وہ اس force کو ہم جو ہے وہ normal force کہیں گے اور friction coefficient friction coefficient صحیح ہوگا کہ جتنا friction coefficient جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا تو اس نے ہی زیادہ friction جو ہے وہ زیادہ ہوگی جتنا friction coefficient less ہوگا تو friction جو ہے وہ کام ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ friction جو ہے وہ ہوتی کس واجہ سے اب اس کی جو causes دیکھ لیتے ہیں سو اگر اس کی cause کی بات پر تو friction ہم friction جو ہوتی ہیں کہ دو بوڑی کی جو ہے وہ roughness کی وجہ سے پروڈیس ہوتی ہے مطبق friction is called by roughness at marshlescopic level marshlescopic level for example اب یہ friction کس لیے پروڈیس ہوتی ہے جیسے میرے پام ہے اس میں آپ دیکھیں گے بلکل small جو ہے وہ آپ کو ڈوٹ جو ہے وہ نظر آئیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کی جو surface ہے یہ smooth نہیں ہے تو جس وجہ سے جو ہے وہ friction جو ہے وہ پروڈیس ہوتی ہے تو so friction is caused by roughness at microscopic level so جتنی کوئی بھی surface rough ہوگی اتنی ہی زیادہ اس پہ جو ہے friction زیادہ ہوگی ہی طرح کوئی oily surface لے لیں یا smooth surface لے لیں marble ذرا تو اس پہ friction جو کہ وہ بہت کام ہو جائے گی اس پہ جو ہے وہ roughness minimum ہے that's the reason so next ہم find کریں گے tension اور acceleration اس کے لئے ہم consider کریں گے ہم کہتے ہیں کہ جو case ہم جو لے رہے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو بوڈیس ہیں so consider two blocks on جو ہے friction surface پہ ہمارا objective ہمارا aim ہم نے tension find کرنی ہے acceleration جو find کرنا چاہ رہے ہیں تو لیکن یہ جو ہمارا case ہے یہ اس میں frictionless ہے مطلب friction جو ہو نہیں ہوگی تو ہم نے جو ہے وہ for example یہ figure اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو جو force جو act ہو رہی ہے جو total force جو ہو رہی ہے m1 پہ تو اس پہ ہم لکھیں گے جو total force on m1 it will be total force so total force it will be f on m1 so it will be f minus t so again اگر اس کو میں جو f کی value replace کروں یہاں پہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ f is equal to m1 so f کی value یہاں ہمارے پاس ہو جائے گی f minus t so force acting on m1 so اس کو ایسے لکھ لیں گے again جو ہے وہ total force again on m2 پہ دیکھنا جائے تو اس کو میں کیسے کریں گے so again total force on m2 so m2 کے لئے again figure سے ہم لکھیں گے so m2 کے لئے جو force آئے گی so it will be only t اس کیسے میں equal to m2 a so اگر ہم اس ان دونے equations کو arrange کر کے اور calculate کر کے میں جو direct relation لکھوں گا تو again میرے پاس اس کیسے میں جو t equal to m 2 f m1 plus m2 ہمیں جو ہے جس کی جو tension کی formula calculate کرنا تا ہمیں جس وہ چاہیئے اسی جو ہے یہ میں direct جو ہوا لکھ رہا ہوں ہم جو problem جو بھی solve ہو گی ہم جو ہے with the help of this formula we can solve the problem so debts are required so یہ جو ہے تھی overall جو application series of newtons laws so again ہم جو ہے third of newtons کی بات کریں third of newtons یہ ہمارے پاس every action has a reaction so اس کی سمپل سی اگر mathematics کی form لکھی جائے third of newtons کی it will be f equal to minus f آپ اس کیسے minus f ejection یہ ہمارے پاس action force and it will be your reaction force اور اب action اور reaction force ہوتی ہیں ہم ان کو mutual force کہتے ہیں for example میں نے ایک ball ہے میرے ہاتھ میں اور اس کو زور سے ماتا ہوں again it will come back to me in same velocity but in opposite direction جتنی زور سے ball کو پھینکنگا اتنی زور سے speed سے میرے پاس آئے گی but in opposite direction پھینکنگ تو یہ split example میں نے جو اپلیکشن جی دھر لاؤس کی تو hopefully you like this video and thanks for watching take care bye bye